بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہر مبارک میں دو عورتوں کا آپس میں جگڑا ہو گیا ان میں سے ایک عورت حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ربی بنت نظر رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے دوسری عورت کا دان توڑ دیا تھا مقدمہ بارگاہ نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القصاص القصاص کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق دانت کے بدلے دانت ہی توڑا جائے گا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن ربی بنت نظر رضی اللہ عنہ کا دانت توڑ دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کتاب اللہ کا یہی فیصلہ ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری ہمشیرہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا آخر یہ قسم کیسی تھی کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے شرعی حکم پر اعتراض کیا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ تھا ہرگز نہیں بلکہ انہوں نے یہ قسم اس لئے کھائی تھی کہ انہیں اللہ کی ذات پر امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رائے گا نہیں جانے دے گا بلکہ ضرور دوسری صورت پیدا فرما دے گا وہ اپنے رب العالمین سے دعا کر رہے تھے چنانچہ جب انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس جاؤ اگر وہ لوگ تاوان پر راضی ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں لوگ اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس گئے ان لوگوں نے تاوان پر رضا مندی ظاہر کر دی حالانکہ اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے بلکہ ربی بنت نظر رضی اللہ عنہ کا دانت توڑنے پر بزد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہر چھا گئی راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کے دبلے پتلے جسم کی طرف دیکھا پھر فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے سبحان اللہ